اگر انڈیا کے پاس اس وقت پاور ہے نا تو اس کو پھر بڑا بن کے دکھانا چاہیے یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے ورلڈ کپ جیتنے سے کیا ہوئے گا مگر ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ یہ کیا کریں آج ہم جانتے ہیں کیسے انڈیا نے پاکستان کا خیالی پلاو پکنے ہی نہیں دیا تو ویڈیو میں بنے رہیے بھائی پاکستان والے ہفتے میں دوسری بار تمہاری جل گئی ہے اب آپ کہو گے انڈیا جیموابے میں پاکستان والوں کی کیسے سوجی تو میں بتاتا ہوں اصل میں ایک ہفتہ پہلے یعنی پچھلے سنیوار 29 تاریخ کو ہم نے ورلڈ کپ جیتا پاکستان والوں کی تب ہی سلک گئی تھی کیونکہ کرکیٹ میں ان کے پاس کچھ پلانٹ کرنے کو تو تھا نہیں عمر اکمل احمد سہجاد کے بعد جب بابا راجم کو بھی بیرات کوہلی سے کمپیر کرنے کی اسکیم کامیاب نہیں ہوئی تو پاکستان والوں کے پاس لے دے کر یہی ایک بات تھی کہ ہم آخری ایسی آئی ٹیم ہے جس نے آئی سی سی ٹروفی جیتی ہے اصل میں پچھلے ہفتے سے پہلے انڈیا نے اپنی آخری آئی سی سی ٹروفی دوہزار تیرہ میں جیتی تھی سری لنکا نے دوہزار چودہ میں اور پاکستان کے ہاتھ دوہزار سترہ کی چیمپین ٹروفی لگی تھی اور اس کے بعد سے ان کا یہی چالو ہو گیا تھا کہ بھائی دیکھو ہم تو ایسی آئی کی بیسٹ ٹیم ہیں کیونکہ یہاں پر آخری بار آئی سی سی ٹروفی ہم نہیں جیتی تھی لیکن پچھلے سی ٹیرڈے کو ان کا موئے موئے ہو گیا تو ان کو کچھ نیا کرنا تھا اسی لیے جب انڈیا پہلے ٹی ٹون ٹی میں جیم وابے سے ہاری تو نئے ٹیپ ریکارڈر چالو ہو گئے کہ دیکھو ورلڈ کپ چیمپین ہے لیکن جیم وابے سے ہار گئے حالانکہ اچھی طرح سے یہاں بات پتا تھی کہ جو ٹیم ورلڈ چیمپین بنی ہے اس کا ایک بھی کھلالی یا میچ نہیں کھیل رہا ہے لیکن پھر بھی خود نہیں جیت پائے تو ہماری ہار کا جسن منا لیا کیونکہ ہماری نئی ٹیم کھیلنے گئی تھی جس کے سارے لڑکے آئی پی ایل سے نکلے تھے تو یہی سوچ کر خوش ہونے لگے اور کمپیر کرنے لگے کہ دیکھو پی ایس ایل کا ٹیلنٹ کتنا بڑیا ہے آئی پی ایل والے تو جیم بابے سے ہار گئے لیکن کل اسی آئی پی ایل ٹیلنٹ نے دکھا دیا کہ یہ جسن لمبا نہیں چلے گا اگر ایک سرما جی کے لڑکے نے ٹی ٹونٹی کرکیٹ کھیلنا چھوڑ دیا ہے تو پاکستان والوں کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوسرا سرما جی کا لڑکا عویسیک آ چکا ہے جو اب کی بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھلے ہی نہ جا پائے لیکن اگلے میں اپنی جگہ کنفرم کرنے لگا ہے اچھا اس سے پہلے کی ہم آگے بڑھیں ہم بولنا چاہتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھلے ہی ختم ہو گیا پر جیتنے کی خوشی قائم رہے گی فلحال آپ کو بتا دیں کہ کل سرما جی کے لڑکے عویسیک نے کیا آفت مچائی ہے یا بھلے ہی خود گل چلدی آنٹ ہو گئے لیکن ان کا بیٹ لے کر کھیل رہے عویسیک سرما نے پہلے میچ میں زیرو پر آنٹ ہونے کا سارا گصہ دوسرے میچ میں نکالا اور ماتر چھیالیس گندوں میں سینچوری لگا کر بھارت کی طرف سے سب سے تیج سینچوری لگانے والوں کی لسٹ میں سامیل ہو گئے ان کے ساتھ ساتھ ریتو راج گائے کواڑ نے بھی پہلے میچ کے پاپ دھول لیئے دھونی کو بیڈیو کول پر برث دے ویس کرنے کے بعد ریتو راج گائے کواڑ نے پورو چننی کپتان کو ایک اور توفہ دیا اور دھونی کے برث دے والے دن ڈبل سے یعنی ستھتر رن بنائے تھالا فور ریجن رکو بھائی نے بھی پانچ لگائیں حالانکہ لگاتار نہیں لگائے لیکن بائیس گیند میں ان کے بنائے گئے 48 رنوں کی وجہ سے ٹیم انڈیا نے ایک اچھی اسکور بنا لی جو کی آویس خان اور مکیس کمار کی گیند باجی سے اور بھی لمبا چونڑا ہو گیا جیمبابے والے 134 بنا کر آل آٹ ہو گئے اور دوسری ٹی ٹی ٹونٹی میں سو رن سے بھارت نے جیت حاصل کر گئے سیریز ایک ایک سے برابر کر لی اب کیونکہ جیمبابے سے ہارنے والی بات پر بھی پاکستان کو موکی کھانی پڑی ہے اب ان کا نیکسٹ کیمپنگ میکنی جم کیا ہوگا کمنٹ کر کے بتاؤ یا پھر پاکستان والے سے پوچھ لو کہ دو ہفتوں میں دوسری بار سوجی ہے باقی جانے سے پہلے ایک بار پھر سے یاد دلا دوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو سیئر کریں اور پاکستان والوں کے پاس پہنچائیں آپ سبھی کا دھنیواد سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے موسیقی